اسلام علیکم میکرکولیشن یعنی کہ نائنٹھ اور ٹینتھ کے اینول ایگزامینیشن 2024 کا جو ریزلٹ ہے جاری کر دیا گیا ہے اب اس میں کئی سٹوڈنٹس ایسے ہیں جن کے مارکس کم آئے ہیں ان کی جو ایکسپیکٹیشنز تھی وہ زیادہ مارکس کی تھی لیکن مارکس کم آئے ہیں اور دوسری کیٹیگری ان سٹوڈنٹس کی ہے جن کی سپلی آئی ہے یا جن کے کچھ سبجیکٹس یا ایک یا دو سبجیکٹس رہ گئے ہیں یا فیل ہو چکے ہیں جبکہ تیسرے وہ سٹوڈنٹس جن کے مارکس کم آئے ہیں لیکن وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے مارکس کو یا اپنے گریڈز کو امپروف کریں ان تین پوائنٹس پر تفصیلی بات کرنے لگا ہوں ہمارے ساتھ جوڑے رہیے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ میو بیل آئیکن پریس کر کے اول پر کلک کر دیجئے اور ویڈیو کو بھی لائک کر دیجئے اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ معلومات ملے سب سے پہلا پوائنٹ کہ اگر آپ کے مارکس آپ کی ایکسپیکٹیشن سے کم آئے ہیں تو آپ کو ایک آپشن دی جاتی ہے ری چیکنگ کی یا پھر ری مارکنگ کی اس آپشن کے تحت آپ اپنے جو پیپرز ہیں ایک یا پھر آل سبجیکٹس ان کو آپ ری چیک کروا کے جو بھی آپ کی کنفیجن ہے وہ آپ دور کروا سکتے ہیں اگر واقعی میں آپ کا کوئی پیپر چیکنگ کے دوران رہ گیا ہے یا پھر کہیں آگے پیچھے ہو گیا ہے معاملات ہو جاتے ہیں تو اس ری چیکنگ یا پھر ری مارکنگ کے پروسس میں آپ کے جو بھی پرابلم ہے وہ سالو ہو جائے گی یہ جو پہلی سیچویشن ہے اب دوسری وہ وہ سٹونٹس جن کی سپلی یا سپلیاں آئی ہیں یا جن کی سپلی مینٹری ہے ان کے ساتھ کیا ہوگا دیکھئے سپلی مینٹری کے لیے آپ کے پاس تین چانسز کانٹینیویسلی دیے جاتے ہیں ان تین چانسز کے اندر اندر آپ کو اپنی سپلی کلیئر کرنی ہوتی ہے جو کہ ضروری ہے اگر آپ ان تین چانسز کے اندر اندر سپلی کلیئر نہیں کرتے پاس نہیں کرتے تو اس کے بعد آپ کو چوتھے چانس میں آپ کو پھر سے دونوں پارٹس کی آل سبجیکٹس کا آپ کو ایڈمیشن بھیج کے آپ کو ایڈمیشن دینا ہوگا اگر سپلیمنٹری ایڈمیشن کے ایڈمیشن کی بات کی جائیں تو اس کا پروسس وہی ہے جیسے آپ نے اینول کا ایڈمیشن بھیجا تھا ویسے ہی اس کا ایڈمیشن ہوگا فیس بھی پوری ہوگی یعنی کہ اگر آپ ایک سبجیکٹ کی آپ کی سپلی ہے ٹھیک ہے تب بھی آپ کو فیس پوری ادا کرنی پڑے گی اگر دو یا تین سبجیکٹس ہیں یا آل سبجیکٹس ہیں تب بھی آپ کو فیس پوری ادا کرنے پڑے گی اگر یہ سیچویشن بھی نہیں ہے آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایمپروو کرنا چاہتے ہیں تو ایمپروومنٹ کے لیے جو مکمل تفصیلی پولیسی ہے اس کے تحت آپ چاہے پارٹ فرسٹ ایمپروو کریں چاہے پارٹ سیکنڈ ایمپروو کریں یا پھر پارٹ فرسٹ یا پارٹ سیکنڈ کے کچھ سبجیکٹس امپروو کریں تو آپ امپروو کر سکتے ہیں اپنے مارکس کو بہتر کرنے کے لیے یا اپنے گریڈز کو بہتر کرنے کے لیے اب امپروومنٹ کی جو مکمل پولیسی ہے تفصیلی اس پر مکمل بات میں کر چکا ہوں اس ویڈیو کا لیکن نیچے دیا ہوا ہے آپ کو ایزیلی ایڈمیشن سے لے کے مکمل جو پولیسی ہے کتنے چانسز ہیں کیا کیا چیز امپروو کی جا سکتی ہے مکمل تفصیلات اس ویڈیو میں دی گئی ہیں لیکن نیچے دیا ہوا ہے اس پر کلک کر کے آپ ساری معلومات جان سکتے ہیں امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو انفرمیشن ملی ہوگی اگر کوئی کوئی کوئیسٹن ہے یا کوئی بھی کنفیجن ہے سنی چاہیے کمنٹ باکس آپ لوگوں کے لیے دیا ہوا ہے آپ پوچھ سکتے ہیں Thank you so much